میں رام کے بینا جندہ نہیں رہ سکتا ہوں کےکئی یدی رام اس سے دور ہو جائے گا تو میں پرانتیان دنگا کےکئی نے کہا کہ یہ آپ کا بشاہ ہے اور یہ آپ کا بیچار ہے آپ کا من ہے آپ رام کے بینا نہیں رہ سکتے ہیں تو یہ آپ کا من ہے لیکن میں کہہ رہی ہوں اگر آپ نے بردان مجھے دیا ہے تو اس بردان کے بن لے میں آپ کو رام کو بن بھیجنا پڑے گا رام اگر بن نہیں جائیں گے تو پھر میری بات سکھ لوں درشرت جی نے کہا اچھا ٹھیک نہیں جائیں گے تم کہ کئی بولے ہوتے پراتم ویسدھر جو نرام بن جان تو مور مرن رام یجس رب سمجھئے مل مان سور کی کلر نہیں نکلنا چاہیے اس کے پہلے رام کو ایدھا چھوڑ کے چلا جانا چاہیے یدی وہ نہیں جاتے ہاتھ نہیں بھیجتے تو میرے پرانگ نکل جائیں گے میں مر جاؤں گی میں جندہ نہیں رہنے نہیں رہنے اب ڈیسیجن لے لو دشرت جی بولی تو چلے جائیں گے ہم تمہیں مر جاؤں گا کہ کئی بولی نہیں جائیں گے تو میں مر جاؤں گا ایک بات بتاؤ پتی پتنی میں اگر مرنے والی بات آ جائے کہ دو میں سے کسی ایک کو مرنا پڑے گا پتی پتنی میں یہ کنڈیشن آ جائے کہ دو میں سے کسی ایک کو مرنا پڑے گا تو ایمانداری سے بتاؤ کس کا مرنا تھی ہے دھرم کیا کہتا ہے لوگریتی کیا کہتے ہیں اچھا لوگریتی کی بات چھوڑوں میں کہتا ہوں ساستر کی نیتی بھی یہی کہتی ہے ساستر بھی یہی کہتا ہے کیا کہتا ہے اچھے یہ بھی کہتی ان کا پاتی بردھرم بھی کہتا ہے یہ پاتی بردھرم ان کا ہی پاتی بردھرم کہتا ہے پاتی بردھرم کہتا ہے تو یہ پاتی بردھرم کی پریڑنا ساستروں نے دیکھ نہیں تھی یہ سمیدان کس نے دیا ہے پاتی بردھرم کی پریڑنا ساستوں نے دیا پتی پتنی کے بیچ میں مرنے کی بات آ جائے کہ ایک جندہ رہے گا تو ایک مرے گا تو یہ تو سویم کہتی ہیں مندروں میں جاتی ہیں تیرتھوں میں جاتی ہیں یہی کہتی ہیں کہ میرا سواد عمر رہے اور میں صدوہ ہو کر کے کیوں بھائی دنیا سے جاؤں سواد عمر رہے گا سواد عمر رہے گا پتی کے پہلے مرنے تھا بھائی گلت بات ہو تو تم بتا دو ہم کو کوئی ہمیں دکت نہیں سنے سواد عمر رہے گا میں دنیا سے جاؤں بھگوان سے مانگ رہی ہو تیرتھوں میں مانگ رہی نرمدہ ماتا سے مانگ رہی سادو سمسوں سے مانگ رہی کہ میں سواگ باتی ہو کر کے دنیا سے جاؤں تو پتی کے پہلے مرنا پڑے گا تک نہ سواگ باتی ہو کے جائیں گے اس سے صد ہو گیا پتنی کا مرنا ٹھیک ہے پتی کا بچنا اچھت ہے بھائی بالکل ساپ تم لوگ نہیں بول سکتے ہوئے ہم بول رہے ہیں جو ساپ ساپ بولنے والی بات ہے وہ میں بولنے گا چنتہ مت کروں اس لیے تو ہندو اچھت سو سمیت کے لوگوں نے آئے اچھن کیا ہے کہ ساپ ساپ بات تو مات بہی کہہ سکتا ہے اور میں جگد گروہ پت پر بیٹھا ہوں دھرما چاری ہوں مجھے تو سوطنطر دکار ہے بولنے کا سمجھ گئے ہوگا سب سے بڑی ہدایت ہندو سناتن سنسکرتی کی ہندو سناتن سنسکرتی کا سب سے بڑا آچاری مانا جاتا ہے جگد گروہ دھرما چاری سب سے بڑا دھرما چاری کون ہے جگد گروہ ہے اس لیے جگد گروہ کی بات ساستوں کی بات ہوا کرتی ہے وہ ساست کے روپ میں ہی سماج کے مدھ آتا ہے یاد رکھنا ساست کے روپ میں ہی آتا ہے اسے ساست سمجھنا چاہیے اسے بھگوان کا پرتنیدھی سمجھنا چاہیے بھگوان کا سروپ ہی سمجھنا چاہیے عطبہ بھگوان کا پرتنیدھی سمجھنا چاہیے بھگوان سویم اس بات کو کہتے ہیں یاد رکھنا بھگوان سویم اس بات کو کہتے ہیں کہ سماج کے لوگوں ہم تمہاری سردہ بھکتی سے پرشن ہیں لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ پرہو مجھے درشن دے دو درشن دے دو تو یاد رکھنا میں نہیں آ پا رہا ہوں لیکن میں اپنے سمپور ادھکار دے کر کے اپنا پرتندھی بھیج رہا ہوں اب بولو تم اگر سوامی بھکت ہو بھگوان کے بھکت ہو تو بھگوان کی بات اور آگیاں مانو گے کی نہیں مانو گے آپ کہہ رہے ہیں مانیں گے مانیں گے تو سنو کیا کہہ رہا ہے بھگوان بھگوان کہتا ہے سمسار کے لوگوں ہم تمہاری بھگتی بھانا سے فرشن ہے ہم تمہارے دھرم ست کرم سے فرشن ہے تمہاری اچھا ہے کہ میں تمہارے بیچ میں آؤں لیکن میرے سامنے پرستیتی میں آنے ہی پا رہا ہوں لیکن میں اپنا سمپور سندیس دے کر کے اپنا پرتندھی بھیج رہا ہوں تو آپ کو سننا چاہیے ٹھیک سے کہ پرتندھی آ رہا آپ کو گے بھراج یہ تو بتا دو بھگوان اے پربو اے میرے بھگوان یہ تو بتا دو کہ پرتندھی کون ہے تو بھگوان کہتے ہیں اب کان کھول کر کے سن لو میں سمپور سندیس دے کر کے پرتندھی کے روپ میں سنت کو تمہارے دھیج بھیج رہا ہوں اب سنت کی وانی سے نکلا ہوا پرتیک 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 و مانو گے تب ہی تبارہ کلیار ہو تو میں چرچہ کر رہا تھا آپ سے کہ پتی پتنی کے بیچ میں اگر ہی کنڈیشن آ جائے تو ساس کہتا ہے کہ پتنی کا مرنا اوچھی تھی اور پتنی کو خود کہہ دینا چاہیے موت سے کہ دیکھو دیکھو بھائی دیشیان اگر ہے ہم دونوں نے تیہ کر لیا ہے پتنی کو خود کہنا چاہیے موت میں مرنے کو تیار ہوں میں مرنے کو تیار ہوں میرے پتی کو مت چھونا ہاتھ مت لگانا ہاتھ مت لگانا یا پھر سابتری جیسی ہو کہ وہ چیلنج کر دیں موت اگر تمہاری ہمت بتاو لے جاو کہاں لے جاؤ گی تم میں وہیں سے پتی کے پڑاڑ کھیچ کے لاؤں گی بولو بھائی یا تو سابتری جیسی ہونا چاہیے سابتری جیسی ہونا چاہیے یہ تب تو بات بنے لیکن اتنی ہمت کہاں ہے اتنی سادھنا کہاں ہے نر سہسترماؤ سنہو پراری کوئی کوئے دھرم برت دھاری کوئی کوئے ایک سابتری ہو گئے وہ لو ہو گئی کی نہیں ہو گئی جو یمراج کی چوکھر سے اپنے پتی کے پرانوں کو کھیچ کر کے لائی دھرتی پر کی نہیں لائی لائی کی نہیں لائی تمہارے اندر ہے طاقت رونے کی طاقت ہے کہاں چلے گئے ہم کو چھوڑ کے بل رونے کی طاقت ہے لیکن پتی کو لانے نہیں طاقت یمراج کی چوکھر سے پتی کو لانے کی طاقت پتی کے پرانوں کو باپس لانے کی طاقت لیکن چنتہ مت کرنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھگوان سے پزارتنا کریں گے ہم اور کرتے ہی رہیں گے کہ تم سب ایسے ہی اچھے کاری کرتے رہنا ایسے ہی تپاہدھا ہندو سناتن سنسکرٹی کو گورمانویت کرتے رہنا اپنے پریشم کی کمائی کے مادھیم سے ہندو سناتن سنسکرٹی کو جاگرد کرتے رہنا ہم سنت مہاکمہ اپنی آیوت میں پردان کرتے ہیں دیرگھائی ہوئے کے لیے تم سب دیرگھائی ہو یسسی ہو کلیان ہو ہم تو مر کے چلے جائیں گے پھر آئیں گے یہی کاری کرنے کے لیے ہم لوگوں کا تو یہی کام ہے یہی کام ہے ہم لوگ یہی کرتے ہیں تھاکر جی نے بھیجا ہے تھاکر جی بلائیں گے پھر تھاکر جی کے کاری کو کرنے کے لیے ہم آئیں گے لیکن تمہیں آسیر بات دے کر کے جائیں گے اور ابھی دے رہے ہیں جس دن جائیں گے پورا آسیر بات کا کھجانہ کھالی کر کے جائیں گے